پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دعائیں مانگی ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ سے تو اللہ تبارک وطالعہ ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے صورت ابراہیم کی آیات اور آپ جانتے ہیں کہ صورت ابراہیم میں اللہ تبارک وطالعہ نے صداقت قرآن کا دعویٰ فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست میں ہے اور آپ کے سینہ منور پر نازر ہوا اور آپ کے لسان ربوبت سے جاری ہوا یہ بالکل سچا اور برحق کلام ہے اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن کریم کی صورتوں میں کسی مقام پر کوئی ایک دعویٰ فرماتے ہیں اس دعویٰ پر دلائل پیش کرتے ہیں اور دلائل دو طرح کے پیش کرتے ہیں ایک دلائل جو ہے آفاقی ہوتے ہیں اور دوسرے دلائل انفسی ہوتے ہیں دلائل آفاقی کا مطلب وہ ہے کہ جو اس کائنات کے جس کا تعلق ہے اور دلائل انفسی وہ ہے کہ جو انسان کے اپنی نفس اور ذات کے ساتھ تعلق ہے تو گویا کہ ایک دلائل آفاقی ہے دلائل انفسی ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ دو کٹیگری بنتی ہیں اس کے ایک دلائل نقلی اور ایک دلائل عقلی تو دلائل نقلی جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ پیش کرتے ہیں دلائل نقلی کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقین یا عمم سابقے کے حالات و واقعات بیان کر کے اللہ تبارک وطالعہ دلائل پیش کرتے ہیں اور دلائل عقلی یہ پھر دو قسم کی ہیں ایک دلائل انفسی ہیں اور دوسرے دلائل آفاقی ہیں دلائل انفسی کا مطلب ہے کہ جس کا انسان کے ذات اور نفس کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ دلائل انفسی ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ وہ دلائل پیش کرتے ہیں اور دلائل آفاقی انسان کے باہر کی جتنی دنیا ہے یہ جو دنیا ہے کائنات آفاق جو نظر آتا ہے آسمان زمین کا ان کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں پھر دلالِ افاقی دو قسم کی ہیں ایک جو سماوی ہیں دو سے ارضی ہیں یعنی افاقی میں سماوی ہیں جن کا عالم فلکیات یعنی عالم آسمان سماوات کے ساتھ تعلق ہے اوپر کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے آسمان سے اوپر کی دنیا ان کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکیر کرتے ہیں اور دلائل پیش کرتے ہیں اور جو ارزی کا مطلب ہے جو زمین کے جو محول کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ جو دلائل ارزی ہیں دلائل ارزی پیش کرتے ہیں اس طریقے سے اللہ تبارک وطلیٰ پہنے دعوے کو ثابت فرماتے ہیں دلائل اقلی پیش کرتے ہیں دلائل اقلی پیش کرتے ہیں پھر دلائل اقلی میں جو کبھی آفاقی پیش کرتے ہیں آفاقی کے اندر جو ہے پھر یہ ظاہر ہے کہ کبھی سماوی ہیں کبھی ارزی ہیں انفسی ہیں تو مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دعوے کو ثابت فرماتے ہیں کہیں تذکیر بھی ایام اللہ کرتے ہیں کہیں تذکیر بھی اعلیٰ کرتے ہیں تو اس انداز سے تو اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوے فرمایا صداقہ قرآن کا اور اس میں تین دلائل نقلی پیش کی ہیں تین دلائل نقلی پیش کی ہیں گویا کہ پہلے واقعات کو سامنے رکھ کے اس دلیل پیش کی اور سات سیمن یہ دلائل اقلی پیش کی ہیں ان میں بعض جو آفاقی ہیں اور بعض انفسی ہیں وہ سات دلائل اقلی پیش کی ہیں تو چنانچہ اس میں بھی اسی طریقے سے دلائل دیتے چلے آ رہے ہیں اور آج جو وعظ قال ابراہیم سے یہ دلیل نقلی نمبر تین پیش کر رہے ہیں دلیل نقلی نمبر تین اور تفصیلی پیش کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام کی چھ دعائیں ذکر کی ہیں آپ نے چھ دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں لہذا فرمائے وَعظ قال ابراہیم اور جس وقت کہا ابراہیم نے یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت کہا ابراہیم نے کیا کہا پہلی دعا رب جل حاض البالد آمینہ اے رب کر دے اس شہر کو امن والا اس شہر کو امن والا کر دے یعنی وہ مکہ تل مکرمہ حالی کہ اس وقت شہر نہیں تھا اور یہ بات اس پر تفصیلی گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ اس وقت شہر نہیں تھا گوہ ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں کی ہیں حاض البالد آمینہ میں دو دعائیں کی ہیں ایک دعا یہ کر دی اس جگہ اس مقام کی بلدیت کی دعا کر دی یا اللہ اس کو شہر بنا دے یہ تو جنگل بے آب ہو گیا جنگل ہے بالکل ویران جنگل ہے یا اللہ اس کو ایک آباد شہر بنا دے تو گوہ ہے کہ ایک دعا اس کی بلدیت کی کیا حالانکہ اس وقت بلد نہیں تھا اس وقت جنگل تھا بلکہ اس وقت جو کیا تھا آپ آپ کی بیوی اور بچہ کوئی بھی نہیں لہٰذا اس وقت بلد کہنا تو اس وقت بلد تار نہیں آپ کی کہنے کے اندر دعا تھی کہ یا اللہ یہ جو بے آب ہو گیا جنگل ہے اس کو شہر بنا دے میری نصر اولاد یہاں آباد ہونی ہیں اب جنگل بے آب ہو گیا کہ اندر کہاں بیٹھے گی تو دیکھو بلدیت کی دعا کی دوسرا آمنہ پھر آمنیت کی دعا کی ہے شہر بھی ایسا آمن والا ہو شہر ہو اور بد آمنی ہو تو وہ شہر تو اور زیادہ خطرناک ہے لوگ جو ہے اس سے بہتر جنگل میں رہنا پسند کریں گے کہ چلو اتنی بد آمنی جو ہے درندے جنگل کریں گے جتنے انسان کرتے ہیں انسان جب درندہ بنتا ہے تو درندے پناہ مانگتے ہیں انسان جب شیطنت پر اترتا تو شیطان پناہ مانگتا ہے اس لئے گوہ ہے کہ آپ نے بلدیت بھی مانگی اور آمنیت بھی مانگی اور اللہ نے دونوں قبول کر لی شہر بنایا تو ایسا شہر بنایا کہ سبحان اللہ سہی دنیا شہروں کا مرکز بن گیا اور آمنیت اتا کی تو ایسی آمنیت اتا کی کہ سبحان اللہ انسان تو انسان وہاں پر رہنے والے پرندے اور جانوروں کو بھی آمن نصیب ہو گیا اور ایسی حرم مکہ قائم کر دی کہ آپ کبوتر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جس کبوتر کو شکاری جگہ پر جگہ شکار کرتے پھرتے ہیں وہ کبوتروں کو آپ جو ہاتھ نہیں لگا سکتے بیلکہ ان کو دانے ڈالتے ہیں ہنائی ڈالتے ہیں تو گوہ ہے کہ وہاں پر تو ایک جون اور چونٹی تک محفوظ ہو گئی ایسا آمن والا تو آمنیت انسانوں سے گزر کے ایک اہوانوں اور حشرات تک پہنچ گئی کمال کر دیا تو لہٰذا یہ دعا آپ نے مانگی دوسری دعا وَجُنُبْنِ وَبَنِيَّ اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اَن نَعْبُدَ الْاَسْنَام اس بات سے کہ ہم پوجے مورتوں کو پوجے مورتوں کو تو گوہ ہے کہ بت پرستی سے مجھے بھی بچا کے رکھنا اور میری اولاد کو بھی اور ظاہر ہے کہ خود تو ظاہر ہے پیغمبر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے لیکن پھر بھی دیکھو یہ جو اپنے آپ پر اعتماد نہیں اللہ کی ذات پر اعتماد کہ پھر بھی پناہ مانگے یا اللہ کسی قسم کے شرک سے مجھے بچا کے رکھنا یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے اور ہماری حالت ہی ہوتی ہے کہ تھوڑے سے دیندار ہو جائیں ہم تو دعا بھی نہیں کرتے یا اللہ مجھے شرک سے بچا کے رکھنا سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیا بات کرتے ہو ہم مشرک ہوں گے یا اللہ ہم یہ مورتیاں پوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تنی بے اقلی ہم کریں گے دعا بھی مانگنے کا نہیں سوچتے نہیں بھئی پیغمبر نے مانگی کہ اللہ بچا کے رکھنا یہ وہ مورتیوں کو پوچھنے سے کچھ پتہ نہیں یہ تو خدا کا فضل و رحمت ہوتی ہے کہ استقامت کے ساتھ توحید پر قائم رکھے اس لئے فوجنو بھی وابنیا اور جب وہ میری اولاد کو اور اولاد کی مانگ لی کیوں کہ پتہ ہے کہ آگے نسل در نسل سب ہی کے لئے خیر مانگ کے چلے گئے لہٰذا لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً جو صحیح سلسلہ ان کا چلا آ رہا تھا یقیناً اللہ نے ان کو بچا کے رکھا تو دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو ان نابد الاسلام اس بات سے کہ ہم پوجے مورتوں کو یعنی بوت پرستی سے بچا پھر اس کے بعد درمیان میں جملہ محترزہ کے طور پر فرمایا ہے اے رب انہوں نے گمراہ کیا یعنی گمراہی میں ڈالا بہت لوگوں کو یعنی جو لوگ جو ہے یہ بوت پرستی میں پڑے تو یہ بوت اور یہ جو ہے ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے گمراہی میں پڑے گئے کسیر من ناس بہت لوگ فمن طبیعہ نہیں فرمایا کہ سو جو تیرے رستے پر چلا یعنی جس نے میری پیروی کی تو فینو منی سو وہ تو میرا ہے جس نے پیروی کی میری تو وہ تو میرا ہے غمن آسانی اور جس سے میرا کہنا نہ مانا مطلب وہ بوت پرستی میں پڑا تو فینک غفور رہیم سو تو بخشنے والا مہربان ہے تو وہ تیری بخشی و مہربانی ہے کہ تیرا کام ہے تو اس کو بخشے یا نہ بخشے لیکن یہ کہ تو غفور رہیم ہے تو کوئی یہ نرم گوشہ ابن عیم علیہ السلام کے اندر یہ ایک جو ہے ایک کیفیت تھی کہ آپ ہر ایک کے لئے اتنے ہمدرد تھے کہ بے شک دعا کر رہے ہیں کہ جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے جس نے نہیں کی تیری نافرمانی کی شرک میں پڑا ہے تو یا اللہ اب تو غفور رہیم ہے تو خود ہی بخشے سامان بنا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہدایت اتا فرما دے جارے شرک چھوڑ کر توحید پہ آئے گا تو آپ کی بخشی متوجہ ہوگی تو گویا ہے کہ اس بخشش اور رحمت کے اندر ان مشرقین کے لئے توحید کی دعا کر دی یہ ہے تو فرم ومن آسانی جسے میرا کہنا نہ مانا فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ پیشتو تو سوتو بخشنے والا مہربان ہے اب یہاں تک دو دعائیں ہوئیں اس کے بعد تیسری دعا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْزُرِّيَتِي رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْزُرِّيَتِي آج یہاں سے آج کا سبق شروع رہا ہے کہ رَبَّنَا اے رَبْ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْزُرِّيَتِي اپنی ایک اولاد کو رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْزُرِّيَتِي مِنْ نَا آکے بتا دے بعض اولاد یعنی ایک اولاد یا نہیں عزیز ایسماعیل علیہ السلام اسماعیل زبی اللہ کو وہاں آباد کیا بِوَادِين میدان میں میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں غیر زیزرین کہ جہاں کھیتی نہیں ہے کھیتی باڑی ذہرہ اس زمانے کے اندر کھیتی باڑی ہی کے دریجے سے قسم معاش ہوا کرتا تھا لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے خدا کو یاد کرتے تھے اچھا کہاں بسایا اندہ بیتی کا المحرم تیرے محترم یعنی حرمت والے شہر کے پاس تیرے محترم یعنی حرمت والے شہر کے پاس جو ہے میں نے اپنی ایک اولاد کو بسا دیا تربانا اے رب ہمارے لیقیم بسایا کیوں ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں یہ اسکان اسکان کی علت بیان کر رہے ہیں غرض بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہاں بسا دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بے آب ہو گیا وادی کے در کیوں بسایا آپ نے وہاں کیوں ٹھہرا دیا اس لئے لیقیم الصلاة اے ہمارے رب اس لئے میں نے بسایا ہے تاکہ قائم رکھے نماز کو عزیز طلبہ اور طالبات آپ ناظرین و حاضرین اس نکتے کو نوٹ کیجئے کہ ابنہیم علیہ السلام نے کوئی غرض بیان نہیں کی کہ میں نے اپنی اولاد کو آج جیسے ہوتے ہیں میں نے امریکہ بھیج دیا اپنا بچہ کیوں یار پیسے کمائے ذرا گھر وار بنایا پلازہ بنایا زندگی بسر کے آرام سے یار میں نے بچے کو جائے فلان ڈگری کروا دیئے یار تاکہ اپنی روٹی چلا ہے اپنا کھان سارے ہم دنیا کی جیسے سوچتے ہیں ابنہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی بارے میں صرف ایک بات کر رہے ہیں لیقیم السلام تاکہ تیری نواز قائم کریں اس سے اندازہ کریں کہ نماز کا قیام کتنی اہم چیز ہے اور یہی مقصد احیات ہے کہ نواز اگر اولاد آپ کی نماز قائم کرنے والی ہو گئی تو پھر آپ کو روٹی کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے پھر روٹی کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا اور سچے طریقے سے نماز پڑھنے والا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں ماریں گے کیونکہ اس نے احیال الفلا یعنی کامیابی کا راستہ اختیار کر لیا کیونکہ احیال الصلا کیونکہ نماز کی طرف آ گیا ہے تو اس نے کامیابی کا راستہ اور اس فلا جو ہے موزن نے کہہ دیا فلاہ دنیا اور فلاہ آخد فلاہ دارین اس نماز کے اندر ہے تو دیکھو ابن عمر السلام نے جو نکتے کی بات کی لیقیم السلام تیرے اس گھر کے قریب میں نے اس لئے آباد کر دیا تاکہ نماز قائم کریں اس میں ایک یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اپنا گھر بار مسجد کے قریب لینا چاہیے مسجد کے قریب گھر بار لینا چاہیے کیونکہ زیرہ کہ آج دنیا کے اندر جہاں بھی گھر ہیں مساجد ہیں ان کے قریب گھر خریدیں کیونکہ یہ مساجد جو ہیں وہی جو بیت محرم بیت مکرم یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بیت اللہ اسی کی شاخے ہیں اسی کے زمن میں یہ سب بیت اللہ اللہ کے گھر ہیں تو لہٰذا اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کے پاس آباد کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں لہٰذا اشارہ دے دیا کہ آج کوئی بھی مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے وہ کوشی یہ کرے کہ اپنا گھر مسجد کے قریب خریدیں تاکہ وہ خود امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر اگر آپ مسجد سے دور ہیں تو پھر تو نہ خود آپ کو خیال آئے گا نماز پڑھنے کا نہ بچوں کو آئے گا لیکن مسجد کے بالکل پڑھوس میں گھر ہوگا تو آپ کو بچوں کو نہیں تو کمسگا آپ کو خیال آئے گا کہ چلو یار میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ لوں معزین کی آزان ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو دیکھا کہ بچے بھی جو امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر کتنی آزاد محول میں رہتے ہیں تو جب وہ پانچ وقت میں نمازیوں کو جاتے آتے دیکھیں گے اور جمیکنڈ آتے جاتے دیکھیں گے تو وہ بھی موقع دیکھ کے سوچیں گے چلو یار نماز مسجد میں جا کے پڑھ لوں اور اگر مسجدیں اتنی دور ہو کے لوگ آج کی جو امریکہ یورپ کے اندر جب مالدار ہو جاتے ہیں پاڑی پہ گھر بناتے ہیں اونچے ہل کے اوپر ہاں جی وہ فلاں میر کے پڑھوز میں گھر ہے ہمارا فلاں پریزنٹ کے پڑھوز میں گھر ہے فلاں پریزنٹ جہاں وہ آرہا کرتا ہے تو اس کا پڑھوز میں فلاں بہت بڑا سیلیبریٹی اس کے پڑھوز میں گھر لیا ہے فلاں جیہاں وہ بہت بڑا جو ہے پلیئر ہے جیہاں وہ فلاں جہاں وہ باس کی بال کا بڑا پلیئر اس کے پڑھوز کے اندر میں ہیں تو جہاں وہ تیس بھی ملین کا گھر لے لیا یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں نہ نہ وہ صدر نے رہنا ہے نہ میر نے رہنا ہے نہ مکانوں رہنا ہے رہنا تو اللہ کا نام رہنا ہے لہذا مسجدوں کے قریب اور لوگ سوچتے یار مسجدوں کے قریب گھر لیں گے یار پانچ وقت کی نمازیں ہیں آزانیں یار چھوڑو یار رہن دو خام خدور اچھا ہے نہیں یعنی ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے باپ ہے یعنی ان کو جہاں ساری قومیں ساری سوسائٹی ہیں سارے مذہب ان کو بالاتفاق اپنا امام مانتے ہیں امام الناس کا مقام انہوں نے دیکھو بنیاد کہاں سے ڈالی کہ لیقیم السلات کہ میں نے یہ بے آبو گیا جنگل کے اندر اپنے اولاد کو آباد کر دیا تیرے گھر کے پاس کیوں لیقیم السلات تاکہ تیری نماز قائم کریں اس لئے عزیز طلبہ طالبات ناظرین حاضرین یہ بڑی اہم بات ہے مسجدوں کے قریب گھر لو فجل آفیدت من ناس اور سو رکھ بعض یہ لوگوں کی دل کے مائل ہوں ان کی طرف تاویل ہیں یعنی لوگوں کی دل ان کی طرف مائل ہوں مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ محبت اور ملاتفت اختیار کریں اور بیت اللہ کی طرف آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر یہ موجود ہیں بیت اللہ کے پروس میں رہنے والے ہیں تو یعنی دور رہنے والوں کے دلوں کو بھی ان کی محبت سے بھر دے ان کی دلوں کے ان کی طرف مائل کر دے فجل آفیدت من ناس سو رکھ بعض یہ لوگوں کے دل کے مائل ہوں یعنی جھکتے رہیں ان کی طرف ورزوق ہوں من السمرات اور روزی دے ان کو میووں سے سمرات میووں سے ان کو روزی دے اب حالانکہ وہاں پر تو حالت یہ ہے کہ وہاں تو پھل پروٹ اکتے ہی نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سال آپ کسی وقت بھی مکہ مدینہ میں چلے جائیں وہاں پر کوئی پھل ختم ہوتا ہی نہیں ہر دنیا کا پھل وہاں موجود آپ کو نظر آتا ہے بہت یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ خود اس علاقے کے اندر وہاں تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے اوپر خود بتا دیا کہ بیوادیں غیر عزیزرین کھیتی باری وہاں ہوتی نہیں ہیں لیکن آپ دیکھ کہ پوری دنیا کے پھل وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ دلوں کو لوگوں کے دلوں کو در متوجہ کر دیا ہے اور لوگ جائے تجارتی سمان وہاں پہنچا رہے ہیں اور وہاں رہنے والے ماشاءاللہ ان کو اللہ نے ایسا نواز دیا ہے کہ وہ جناب رقم دے دے کہ جناب سمن دے دے کہ جب وہ پھلوں کو خریدتے ہیں اور کھانے پینے کے سمان پورا سال بے بہا موجود اس لئے فرمایا کہ ورزخوں میں سمرات اور روزی دے ان کو بیووں سے لالوم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ تو سمرات مانگے پھل مانگے کھانا تو مانگا نہیں کھانا پینا تو مانگا نہیں یہاں تو پھل مانگے ماکولات مانگتے کھانا پینا یہ سمرات مانگ رہے ہیں پھل لہذا پھل فرور بہت جاتے ہیں وہاں اصل میں بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھل عام طور پر پھل تفقوں کے لئے کھائے جاتے ہیں تفقوں تفقوں کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسے تلزز کے لئے کھائے جاتے پہلے بقیدہ کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد اب یاو جا فروڈ چاٹ لے آو ذرا یار لو یا پھل کٹو لیجی اب آپ عام نوش فرمائیے آجی اب یہ کیلے کھائیے پھل آ جاتے ہیں اب کھانے کے بعد پھل کھاتا ہے تو جو چیز بعد کے کھانے کی ہے اس کو جب منظور کر لیا تو پہلے والا تو آٹومیٹکلی منظور ہو گیا اور اگر پہلے والا منظور کرتے تو بعد والے کا منظور ہونا تو ضروری نہیں ہے تو کمال یہ ہے کہ دیکھو سمرات مانگ کے آپ نے کیا کمال کیا آپ نے معقولات آٹومیٹکلی منظور کروالی ہے کیونکہ سمرات تو کھانے کے بعد کھائے جاتے ہیں جب کھانے کے بعد کی چیز منظور آپ کے لیے ہو گئی تو کھانا تو آٹومیٹکلی منظور ہو گیا اب وہی ہے کہ وہاں کیا مکہ اور مدینہ میں کیا صرف پھلی ملتے ہیں اللہ ایک سے ایک کھانا دنیا امریکہ یورپ کی بڑی بڑی کمپنیاں کھانے پینے کی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارا میکنانرو کھل جائے ہمارا کی ایف سی کھل جائے ہمارا فلاں کھل جائے ہماری فلاں چین فرانچائز ہو جائے تو وہاں آپ دیکھو دنیا بھر کے پیزے دنیا بھر کے برگر اور دنیا بھر کے کھانے پ وہاں جگہ جگہ ریسٹورنٹ تو دیکھو یہ اثر دعا کا اثر ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے اندر انسان جس ذہانت اور عقلبندی کا کام کرے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ کم الفاظ میں زیادہ منظور ہو جائے یہ ہے کمال تو دیکھو وہاں پر فرمایا کہ ورزق من السمرات کہ روزی نے ان کو میووں سے تو مطلب کہ سمرات جب پاس کروا لیے وہ جب پاس ہو گئے تو اس سے پہلے کھانا پینا آٹومیٹکلی پاس ہو گیا کیونکہ سمرات کا نمبر تو معقولات کے بعد آتا ہے لعلوم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں مطلب ہے کہ وہاں میری اولاد اور میرے آل جب وہاں پر رہیں گے وہاں لوگ ان سے محبت بھی کریں گے وہاں پر کھانے پینے کی بھی خزانے ہوں گے تو وہ تیری عبادت بھی کریں گے اور عبادت کر کے تیرا شکر کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ وادین غیرزی زرین کی حالت ہی ہے کہ اس کو تُو نے بلدن آمینہ بنا دیا ایسا شہر بنا دیا کہ دنیا میں ایسا شہر نہیں ہے تو اللہ علوم یشکرون تیرا شکر کریں تو اللہ علوم یشکرون کا تعلق جائے علیقیم السلام کے ساتھ بھی ہے کہ نماز قائم کیوں کریں کیا شکر کے طور پر کہ نماز کا قیام اثر میں شکرانے کے لیے ہے اس میں یہ اشارہ کر دیا کیوں اس لئے کہ نماز پڑھ کے آپ کیسی مزید انعام کیا منتظر نہ ہو یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی دکان نہیں چلتی ہم تو پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا نہیں یہ اگر نمازیں پڑھنے کے بعد مزید آپ پر اگر الطاف کریمانہ نہ ہو تو آپ سمجھے کہ اللہ کا حق ہے کیونکہ نماز پہلے کی نعمتوں کا شکر ہے ہمیں دعوت کی روٹی دی کہ کمر سیدھی ہے کہ آج قیام میں کھڑے ہیں دو گنڈ پانی کے دیئے کہ ہمیں ہوش آواز ہے ہم نماز میں کھڑے ہیں ہمیں جسم و جان دیا اور یہ صبح شام کے سانس دیئے چلنے پھرنے کی قوت دی تو بے مانگے اللہ نے جسم و جان کی خوبصورتی اور اندر کے کمال دیئے ہیں یہ خود اوریڈی اتنی نعمتیں ہیں ہم اس نعمت کا اثر میں شکر کرتے ہیں اس نعمت کا شکر کرتے ہیں تو نماز پڑھنا سن میں پہلے کی دی ہوئی نعمتیں یہ جسم و جان اور خاص طور پر انسانیت کے مکرم مقام کے اوپر فائز اللہ نے ہمیں جو کر دیا ہے یہ سارا اس کے شکر کے طور پر پانچ ٹیم نماز پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں تو چوبیس گھنٹے ہر لمحہ ہمارے اوپر ہے یہ سانس ہر وقت لے رہے ہیں ہماری آنکھیں ہر وقت دیکھنے کے قابل ہیں کان ہر وقت سننے کے قابل ہیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایک ایک چیز اور کھانے پینے کے معقولات ملبوسات اور یہ مسکونات کی اتنی نعمتیں ہمیں تو چوبیس گھنٹے سجدے میں پڑھے رہنا چاہیے چوبیس گھنٹے لیکن اللہ کے لطف و عنایت ہے اس نے ہمارے چوبیس گھنٹے نہیں لیے کہ آپ چوبیس گھنٹے بس عبادت کریں کیونکہ پہلے کی اتنی نعمتیں تمہیں دے رکھیے اسی کا حق ادا نہیں ہوگا لیکن یہ اللہ کے لطف و عنایت ہے ہمیں چوبیس گھنٹے میں سے اللہ صرف پانچ وقت لے لیے پانچ وقت لے لیے اور پانچ وقتوں میں بس نماز پڑھ کے شکریہ ادا کر دو اور وہ پانچ وقت میں ایک نماز کا بھی صاحب لگائیں ایک نماز دس منٹ کی اگر ہم پڑھیں اور یہ دس منٹ بھی زیادہ بتا رہا ہوں وانہ ہماری نمازیں تو دو ڈھائی تین منٹ کی ہوتی ہیں فرشتے ابھی ریجسٹر کھول ہی رہے ہوتے ہیں ہم فارغوں کے جا رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار ادھے پڑھ بھی لی کے نہیں یہ تو ایک میں ایسے لطیفے کے طور پر یہ حالت ہماری نماز کی اتنے فاض جاتے ہیں کہ فرشتے بجارے ریجسٹر کھولتے ہی رہ جاتے ہیں اور ابھی لکھنے نہیں ہوتا کہ جناب صاحب ٹوپی جیب میں ڈال کے نکل لیں کیونکہ نمازوں کے بعد دعا تو مانگنی نہیں ہوتی نا ہم نے کیونکہ دعا میں بھی پانچ منٹ لگتے ہیں اللہ اکبر یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ آپ اللہ کے سامنے چکے خدا خوش ہو گئے اب دینے کے لیے اللہ نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ کے نکل لیا یہ اللہ کی بے عدوی توہین بھی ہے اور آپ نے اپنی نماز بھی ناقص کر لی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا ہی آپ نے اس کے بعد نہیں مانگی اور نکل لی اس لئے بھائی اس مسئلے کو بھی آپ سمجھ لیں ہاتھ اٹھا کے نماز پر دعا مانگا کرو گرگڑائے کرو کیونکہ دعا یہ تو دعا و مخل عبادت ہے عبادت کا مغز یہی ہے نماز پوری پڑھ لی اب اس کے بعد آپ شروع کریں اللہ سے مانگنا اللہ تو عطا کریں گے مانگنے ایک ٹائم اٹھ کے چلے گا بارال تو خیر اس پر تفصیلی گفت کو پھر کبھی کروں گا اب کہنے کا مقصد یہ ہے اب یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں شکر ہے یہ نماز اصل میں پہلے کی نعمتوں کا شکر ہے چوبیس گھنٹے نماز پڑھنی چاہیے تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور ان میں سے ایک نماز دس منٹ کی لگائیں تو کتنے منٹ لگتے ہیں کتنے منٹ پچاس منٹ پچاس منٹ کے اندر آپ کی ساری نمازیں ہو جاتی ہیں گھنٹہ بھی پورا نہیں اور باقی سارے کے سارے ٹوئنٹی تھری گھنٹے اللہ نے ہمیں دے دیئے اب کھاؤ پیو سو سہر سپٹے کرو کسی بھی جائز کامیں لگے رہو اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے کماتے رہو دکانیں کھولتے رہو لیکن پانچ وقت میں اللہ کو سجدہ دیتے رہو تاکہ اورڑی جو نمتیں تمہیں ہیں اور مزید آگے دے رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ اللہ کی طرف سے مزید احسان ہے جیدہ اس کا شکر اور پھر اس کے بعد اس روحانی نمت یعنی نماز کے ساتھ پھر اس کے مادی نمتیں مادی نمتیں جائے یہ سمرات معقولات ملووسات مسکونات یہ دے رکھے ہیں پھر آفیدہ تم من الناس لوگوں کے جو قلوب مائل کر دی ہیں محبت کرتے لوگ اہل مکہ سے محبت کرتے لوگ اہل مدینہ سے محبت کرتے لوگ ان اللہ کے گھر کے پڑوسیوں سے تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالی دلوں میں ڈالتے ہیں تو مانوی نمتیں اور مادی نمتیں جو اوریڈی تمہیں دے رکھی ہیں یہ ایسے اسی کا شکرانہ ہے کہ تم سجدے دو نماز پڑھو لاللوم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں یہاں تک یہ تین دعائیں ہوئیں چوتھی دعا ربنا انکا تالو ما نخفی وان اون اے رب ہمارے تو تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر جو کچھ ہم چھپا کر کرتے ہیں جو دکھا کر کرتے ہیں تو تو جانتا ہے کیونکہ تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وما یقفا اللہ من شیح اور مغفی نہیں اللہ پر کوئی چیز اللہ پر کوئی چیز مغفی نہیں ہے تو گویا کہ اللہ تبرک و تعالی کی قدرت اور رحمت کو بتا دیا فی الارضی والا فی سوا زمین میں نہ آسمان میں تو زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مغفی نہیں ہے گویا کہ بتا دیا کہ اللہ کن جذوات کے ساتھ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں کن کیفیات کی ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں ان سے تو ہی واقف ہے یہ ہماری صرف عبارات نہیں ہیں بلکہ اندر کیفیات بھی ہیں عبارات کو تو کانوں والے سن بھی سکتے ہیں آنکھوں والے ہماری اس کیفیت کو بظاہر دیکھ سکتے ہیں لیکن کیفیات جو ہمارے قلب کے اندر چھپی ہوئے ہیں اس کو کون پہچانے گا اے اللہ تو ہی پہچانتا ہے تو ہی پہچانتا ہے آپ وہ جو چھپی ہوئے جو میری کیفیت ہے جو درد ہے جو میری چاہت ہے کہ آلے دعا کو قبول کر واقعی یا اللہ اس جو ہے بے آب ہو گیا جنگل کو تو ایسا بلدے آمن بنا دے کہ ایسی بلدیت نظر نہ آئے دنیا میں اور ایسی آمنیت کا ہی نظر نہ آئے یا تو وہ ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہرہ کہ دل کی کیفیات کا نام دعا ہے دعا حقیقت میں عبارات کا نہیں وہ کیفیات کا نام ہے اندر کی کیفیت اندر کیتنا استرار اور تڑپ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی جلدی اس دعا کو قبول کرتے ہیں اس کی بات فرمایا کہ الحمدللہ اللہ ذی وحب علیہ علیہ اسماعیل و اسحاق اب حضرت عبراہیم علیہ السلام شکر کر رہے ہیں لالوں میں یشکرون کہا نا کہ تاکہ وہ شکر کرنے والے بنیں اور پھر اپنا عملی طور پر شکر پیش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ پر جو انعامات کیے ہیں اس کا میں برمہ اظہار کرتا ہوں شکر کا برمہ اظہار کرتا ہوں تو نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی کہ جو موقع اولاد کا نہیں ہے وہ تو ویسے انسان کی فنا کا وقت ہے قبر میں جانے کا وقت ہے اس وقت میں آپ نے اولاد دے کہ گویا کہ بڑھاپے کو جوانی میں بدل دی یا اللہ تیری لطف و عنایت ہے اس پر شکر کر رہے ہیں شکر اللہ کا جس نے وہاب علی بخشا مجھ کو بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل بخشا اسماعیل دیا وہ اسحاق اور اسحاق اب وہاب علی وہابہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہی سے عطا ہوتی ہے انسان کے مادی اسباب پر اس پر کوئی دخل نہیں ہے ہاں مادی اسباب اختیار کرنا اس کا یہ مکلف ہے لیکن اولاد اس مادی اسباب اختیار کرنے سے پیدا ہو عطا ہو یہ ممکن نہیں وہ خاص وحبی اللہ کی وحبی اور نصرت کے ساتھ ہی وہ عطا ہوتی ہے اس لئے وحبہ کرف استعمال فرمایا اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا کیا تم اولادیں پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کرتے ہیں گویا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس انداز سے سوال کیا ہے کہ استفامی انکاری کہ تم نہیں پیدا کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں کیا تم کھیتیاں اگاتے ہیں یا ہم اگاتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں نہیں نہیں تم نہیں اگاتے تم تو بیج ڈالتے ہو پانی دیتے ہو روشی دیتے ہو بس اس زمین میں سے اس بیج کو اگلا دینا یہ اگا دینا یہ ہمارا کام ہے اس لئے تو یہ حقیقت وحب تو یہ اولاد اللہ کی رحمت اور نصرت سے ملتی ہے کسی کے اس میں داخل نہیں ہے اس لئے وہ لوگ جہالت کرتے ہیں کہ جناب شوہر بیویوں پر کہ جناب تیرے اولاد نہیں ہو رہی کیوں اولاد نہیں ہو لہٰذا تجھے طلاق دے دوں گا تجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یا تیرے بیٹا کیوں نہیں ہو رہا تو بیٹا پیدا کیوں نہیں کر دی تین بیٹیاں ہو چکی ہیں اگر یہ چوتھی بیٹی ہوئی تو پھر تجھے طلاق دے دوں گا یہ صبح شام کے قصے ہیں لیکن ان نالائک کو پتا نہیں کہ وحب علی کہ یہ تو اللہ کی خاص وحبی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو جو چیز عطا کرے وہ عطا کرتا ہے یہاں تک اس میں سنف میں بھی انسان کو اختیار نہیں ہے اگر اختیار ہوتا تو انسان تو دنیا کے اندر جائے اسی ذابطے کے ساتھ اولادیں پیدا کرتا اگر تین بیٹے ہیں تو تین بیٹیاں پیدا کرتا ایسا نہیں ہے کسی کو بالکل اولاد نہیں ہے کسی کو بیٹے ہی بیٹے ہیں کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ بیٹیوں والا بیٹوں کے لیے ترستا ہے بیٹوں والا بیٹی کے لیے ترستا ہے کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں اس کا مطلب ہے یہ انسان کا اپنا اختیار اس میں نہیں ہے اور پھر انبیلس دو بیٹیاں چار بیٹے ہیں چار بیٹیاں ایک بیٹا ہے اس طریقے سے تو گویا کہ یہ کیا مطلب یہ غیر متوازم بظاہر ہمیں کیفیات نظر آتی ہیں اور جبکہ انسان دنیا میں بظاہر کوششی کرتا ہے کہ ترتیب سے چارے دو بیٹے دو بیٹیاں پیدا کروں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص وہبی نعمت ہے یہ اللہ جس کو جس ترتیب سے عطا کرے وہ عطا کرتا ہے لہٰذا اس کے اندر جہاں نہ شور کا کوئی قصور ہے نہ بیوی کا کوئی قصور ہے نہ شور کا کوئی کمال ہے نہ بیوی کا کوئی کمال ہے سب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مہتیات اس کے مشیط کے تحت فیصلے ہوتے ہیں لہذا اس قسم کی جہالت جو ہے کرنا یہ ہماقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ جاننا ہے شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام حضر حاجرہ علیہ السلام کی جو ہے بطن سے پیدا ہوئے اس کے بعد حضر سارا علیہ السلام کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے اِنَّا رَبِّ لَسَمْ يُدْ دُعَا بے شک میرے رب سنتا ہے دعا کو اِنَّا رَبِّ لَسَمْ يُدْ دُعَا بے شک میرے رب سنتا ہے دعا کو تو گویا کہ یہ دعا کی شکرانہ کیا اور یہ بھی کہہ دے کہ اللہ پہلے سے بھی تُو نے میری دعاوں کو سنا ہے اور مجھے تیری نعمتیں ملی ہیں اب یہ بھی جو میں دعائیں کر رہا ہوں یہ دعائیں بھی یقیناً تُو سن رہا ہے اور یقیناً تُو مجھے قبولیت کا بھی اشارہ اتا فرما گویا کہ یہ بشارت بھی مانگ رہے ہیں اس کے بعد پانچویں دعا رَبِّ جَعَلْ لِي مُقِيمُ السَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَةِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اب یہاں پھر غور کیجئے ناظرین حاضرین عزیز طلبر طالبات کیا بانگ رہے ہیں رَبِّ جَعَلْ لِي اے رب میرے اِجْعَلْ لِي مُقِيمُ السَّلَاةِ کر مجھ کو کہ قائم رکھو نماز پھر نماز کی بات آگئی اور آج جو ہے بہت سے نالا کہتے ہیں یار نمازیں ہی پڑھ دے رہو کر یہی کوشنا نمازیں ہی پڑھ دے رہی ہے اللہ اکبر اگر تو نمازیں ہی پڑھ دے رہی ہے والے ہو جاتے تو پھر آپ کو کوئی غم ہی نہ رہتا تو اسی نمازیں پڑھ دے رہی ہے والے ہوئے نہیں چوبی گھنٹے نمازیں ہی پڑھئی ہے ہاں پڑھو تم پڑھ کے دیکھو پھر تو تمہیں کوئی غم ہی نہیں رہا کہ بھائی تم مزاک اڑھا رہے ہیں نماز کا تم اپنے آپ کو بڑے بیزی شوکر تو یار کمپنی چلائیں دکان چلائیں یہ نماز ہی پڑھ دے رہی ہے مولی صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں پڑھ کے دیکھو چوبی گھنٹے نماز ہیں آسمانوں زیریز کے نہ اترے زمین خزانے نہ اگلے لیکن ہم تو وہ کرنے والے بھی نہیں ہر وقت نمازیں پڑھنے والے بھی نہیں ہیں پاکہ یہ مادی اور مادی معنوی نیمتیں خدا کیسے آپ پر نشاور کہلے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا تو دیکھو عبرہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الناس ہیں جن کی امامیت کا انکار نہ یہود کرتے ہیں نہ نصارہ کرتے ہیں نہ ہندو مت کرتے ہیں نہ مجوز کرتے ہیں نہ زرتشت کرتے ہیں یا پارسی کرتے ہیں دنیا کی کونسی قوم ہیں جو ان کو امام نہیں مانتی ہر قوم سوسائیٹی مذہب ان کو امام مانتا ہے اوہ امام الناس جو ہے وہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں نماز وہاں بھی لیقیم السرات اس لئے اللہ کے گھر کے پڑوس میں اولاد رکھی ہے اللہ تاکہ تیری نماز پڑھنے والے بنیں اور آگے کہہ ربی جالی مجھے بھی آلہ نماز بنا حالانکہ خود تو پیغمبر ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے تب ہی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے امام اور سارے انبیاء کے کمالات کا خلاصہ نچوڑ ہیں اور ختم نبوت کا تاج لے کے آئیں وہ کیا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈا کے نماز میں ہیں جوہلت قررت وعینی فصلہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈا کے نماز میں ہیں جس پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈا کے نماز میں ہو جو پیغمبر آزم ہیں سارے پیغمبروں کا امام تو بعد کے سارے پیغمبر تو سوائے نماز کے کسی طور نگائی نہیں اٹھاتے تو آپ کے آنکھوں کی ٹھندک نماز ہے کوئی چیز آپ کے آنکھوں کی ٹھندک نہیں بنی نماز بنی آپ نے نہ جنت کا ذکر کیا نہ آپ نے بحیشت کا ذکر کیا نہ ہر و قصور کا نہ دنیا کی خیر مادی نعمتیں تو کیا نعمتیں ہیں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا ذکر کیا تو کیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھندک ہے آج ہم اپنے ولادوں کو دیکھ کے کہتے ہیں میرا پتر میری اکھاں دی تھنڈ ہے یہ میری آنکھوں کی تھنڈ ہے وہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ فلان چیز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے لیکن نبی نے سب چیزوں کے نفی کر کے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے آج اگر ہم یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ نماز ہماری آنکھوں کی تھنڈک بن جائے تو بس یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ وقت آئے نماز ہو بلال آزان دے کے مجھے راحت پہنچا اللہ حق پر کیا بات ہے بلال آزان دے کے مجھے راحت پہنچا جب آزان دے گا آزان کا نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لئے بلا رہے ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں جیسے آزان ہوگی مجھے راحت ملے گی اس راحت کو حاصل کرنے کی میں آنکھوں کو تھنڈک سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کروں جلدی آزان دے کے مجھے راحت پہنچا اور آج ہماری حالت کہ آزان ہو جائے ٹی وی پہ آزان ہو جائے ٹی وی بند یار بند کر دو جب آزان ہو جائے پانچ منٹ بعد کھولنا پھر ڈرامی کی دوسری قیستہ آئے گی یار نماز کا وقفہ بریک یار آزان ہو رہی بند کر دو نہیں بھائی بہت سے شیر کے بچے وہ اپنے جو اس کے علارم پہ لگا لیتے ہیں آزان وہ آزان شروع ہوتی تو فورم پٹن بند کر دیتے ہیں بھائی سن لو بھائی لگا دیا تو ٹھیک ہے آپ کو اطلاع مل گئے پورا اللہ اکبر تو پورا ہونے دو ہاں بے شک جو ہے وہ اس کا علارم کے طور پہ تو لگتی ہے لیکن وہ انسان جو بیل کے طور پہ بھی لگاتے ہیں لوگ آزان لگا دیتے ہیں وہ وہ جائز نہیں اس کی اجازت نہیں ہے اس میں آزان کی توہین ہے تو خیر تو کہنے کا مقصہ وہاں بھی نواز مانگ رہے ہیں کہ رب جالی مقیمہ صلی اللہ اے رب میرے کر مجھ کو قائم رکھو نماز اور میری اولاد میں بھی یعنی میں بھی نمازی بنوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھنے والی ہو ربنا و تقبل دعا اے رب میرے قبول کر میری دعا کو میری دعا کو قبول کر لے کیونکہ قبولیت دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا میری اولاد کو بھی نمازی بنا کتنی بڑی بات یہاں تک پانچ دعائیں ہوگی اب آخری اور چھٹی دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش مجھ کو مجھ کو بخش والی والی دعیا اور میرے ماں باپ کو دیکھو اس میں اشارہ کر دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے بخشی مانگو کیونکہ نماز اللہ کی پہلی نعمتوں کا شکر اور اپنی کتائیوں کی مغفرت بس یہ نماز کی بنیاد یہی ہے نماز کا خلاصہ کہ پہلی سے نعمتوں کا شکر ہے نماز اور اپنی کتائیاں جو شکر کے نتیجے میں اپنی کتائیاں جو انسان کر رہا ہے نعمتوں کے نتیجے میں تو فرمائے اس پر جو ہے وہ استغفار ہے مغفرت مانگ رہا ہے یہ نماز کا خلاصہ کہ رب نغفر لی اے ہمارے رب بخش مجھ کو والی والی دعیا میرے ماں باپ کو والی المومین اور سب ایمان والوں سب ایمان والوں کو یوم یقوم جس دن قائم ہو حساب جس دن قائم ہو حساب تو گویا ہے کہ آخرت بھی اللہ سب کی بخشی کر دینا اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ والی والی دعیا ابراہیم علیہ السلام فرما رہا ہے کہ میرے والدین کی بخشی فرما جبکہ ان میں والدہ کی بخشی میں تو کوئی سوال نہیں کیونکہ وہ ایمان پر تھی لیکن والد کے بارے میں والد کے بارے میں تو کانٹروورشم مسئلہ ہے کہ وہ ایمان پر تھے کا نہیں وہ مشرق تھے جب تب ہی وہ چھوڑ کر جو ہے وہ آگئے بلکہ وہ بتراش تھے وہ تو بناتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر آ گئے تھے تو یہاں پر بھی یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ میرے والدین کو بخش اصل میں اس میں ایک اشارہ یہ ہے اصل میں یہ اس وقت کی دعا ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ان کو اس بات کا علم نہیں کہ جب وہ میرا باپ جو ہے وہ ابھی بھی شرق پر قائم ہے اور اس کے بعد توہید کو اختیار کر گیا یعنی ان کا ایمان ان پر مخفی تھا اور آپ کو یہ اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا جو ہے وہ بخش نہیں ہوگی آخرت میں دنیا میں شرق بری چیز ہے پتہ نہیں آخرت میں اللہ کیاں بخش ہو جاتی وہ شرق مشرق کی آپ کو اس کا تفصیلی علم نہیں تھا اس لئے آپ نے والی والی دعیہ کہہ دیا دونوں کو شامل کر دیا کہ میرے والدین کی بخشی فرما اور ایک مطلب یہ کہ آپ کو یہ علم تھا کہ وہ مشرق کی بخشی نہیں ہوتی لیکن آپ نے یہ کہہ کہ یا اللہ میرے والدین کی بخشی فرما والدہ تو ایمان پر تھی لیکن والد کے بارے میں کہہ دیا یا اللہ اس کی بھی آخرت میں بخشی فرما اشارہ یہ کر دیا کہ یا اللہ آخرت میں بخشی توحید کی بنیاد پر ہوتی ہے تو یا اللہ دنیا میں ان کو شرق سے توبہ عطا فرما اور توحید پر قائم کر تاکہ آخرت میں ان کے لئے بخشی کا فیصلہ ہو جائے جیسے میں نے بتایا تھا جب بعد کی چیز منظور کرا لی جائے تو پہلے کی چیز آٹومیٹکلی اس کے اسباب قائم ہو جاتے ہیں جب آپ یہ آخرت کی بخشی ان کی منظور کروا لیں گے تو پھر دنیا کے اندر آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور توحید عطا فرما دیں گے تو آپ نے اس امید پر کہ یا اللہ ان کی بخشی فرما مطلب دنیا میں یا اللہ ان کو شرق سے توبہ عطا فرما اور توحید پر قائم ہو تاکہ آخرت میں آپ ان کی بخشی کر دیں یہ آپ کی وہ نرم دی دی آپ غیروں کے ساتھ اتنی آپ کی الطاف کریمانہ تھے تو اپنے والدین کے لئے کیوں نہیں دعا کریں گے اس لئے آپ نے یہ دعا کی رب نغفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو میرے ماں باپ کو ولی المومینہ سب ایمان والوں کو تو گویا کہ لی المومینہ میں اپنی آل اولاد بھی شامل ہے وہ میں ذریعتی جو تھا آل اولاد بھی اس میں شامل ہے جو جو بھی ایمان والے ہیں اولاد ہے آل ہے آگے نسلوں کی نسلیں ہیں یا اور دوسرے جو ہے جو اہل ایمان ہیں سب کے لئے دعا ہوگی یوم یقوم الحساب کہ جس دن قائم ہو حساب تو یہاں تک آپ نے چھے دعائیں فرمائیں اور چھے دعائیں مکمل ہوئیں اس کے بعد وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا کہہ کے تخویف اخر وی آخرت کا ایک خوف دلائے جا رہا ہے اس کی تقصیلات آگے بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہندہ بیان کریں گے اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی اب تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان مضامین کو اللہ تبارک و تعالی اصبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر یہ چھے دعائیں ابن رحمہ علیہ السلام کی ہیں یہ ضرور یاد کر لیں طلبہ طالبات ان آیات کو یاد کر لیں دعاوں کو یاد کر لیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دعائیں کتنی لطیف اور لذیز دعائیں ہیں اور کیسے اللہ تبارک و تعالی کا قرب معصوص ہوتا ان دعائیں سے اللہ تبارک و تعالی